اسلام علیکم دوستو دوستو ڈر اور خوف کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں سویڈن کے وزیر آزم پچھلے کچھ دنوں میں خوب جان گئے ہوں گے پچھلے کچھ دنوں میں قرآن پاک کو جلانے کی اجازت دینے والے ملک سویڈن کے وزیر آزم کی بس دو چار دنوں میں ہوا نکل گئی پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ خبر ویرل ہو رہی ہے جس میں ایک آدمی جو عید والے دن سویڈن کی سب سے بڑی مسجد کے سامنے جب مسلمان نماز عید پڑھنے کے بعد باہر آتے ہیں ان کے سامنے ایک عراقی شخص قرآن پاک کی بے حرمتی کرتا نظر آتا ہے اور اسے یہ صد کرنے کی اجازت سویڈن کے ایک کورٹ سے ملی اس آدمی کو اس غلیظ حرکت کرنے پر سیکیورٹی بھی فرام کر دی گئی تاکہ کوئی بھی مسلمان اسے نقصان نہ پہنچا سکے سویڈن کی حکومت اور وہاں کا قانون پہلے تک تو اس چیز کی اجازت دے رہا تھا آپ کسی بھی مذہب کی کتاب کو جلا سکتے ہیں لیکن وہاں کی حکومت نے اس کے نقصان کو جانے بغیر ہی قرآن پاک کو جلانے کی اجازت دے دی جس کے بعد پوری مسلم امت کے غصے کو برداشت نہ کر پایا اور صرف چار دن کے اندر ہی سویڈن پوری امت سے معافی مانگنے لگا سویڈن کے پرائیم منسٹر نے بیان میں کہا جو چیز لیگل ہوتی ہے ضروری نہیں آپ اس کام کو کریں مطلب جو ملک کل تک اسلام مخالف کام کرنے پر سیکیورٹی دے رہا تھا آج وہ مسلم ممالک کے غصے کو برداشت نہ کر پایا سویڈن اب اس وقت بے حق ڈرا ہوا ہے سویڈن کے اس بیان کا پہلا کریڈٹ سعودی عرب کو جاتا ہے جس نے سب سے پہلے سویڈن کے سفیر کو بلایا اور خوب کھری کھری باتیں سنائی اس کے بعد ترکی مراکش جارڈن اور بھی کئی سارے ملکوں نے تو سویڈن کے سفیر کو ہی نکال کر بھگا دیا اور اپنے سفیر کو واپس بلا لیا مطلب کہ نکلو یہاں سے اس کے بعد او آئی سی جو کئی سارے اسلامی ملکوں کو ایک ساتھ جوڑتا ہے اس نے بھی سویڈن کی اس حرکت پر اپنا اجلاس بلا لیا ہے اور اس کے ساتھ ان ملکوں کے خلاف بھی سٹینڈ لیا جو اسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں اس اجلاس میں ایک اور فیصلہ یہ بھی کیا گیا ہے پندرہ مارچ کو انٹرنیشنل انٹی اسلامی فوبیا ڈے منایا جائے گا اس کی اجاعت یونائٹیڈ نیشن نے بھی دی ہے اگر او آئی سی ایک ہارڈ فیصلہ کر لے کہ ہمیں سویڈن کے ساتھ تجارت ختم کر کے اس پر حملہ کر دیں تو سویڈن کا بچنا ناممکن ہے بہت سارے اسلامی ملکوں نے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا ہے اور ان کے سفیر کو اپنے ملک سے بھگا دیا ہے ایران نے بھی اپنا سفیر بھیجنے سے صاف انکار کر دیا اور ان کے سفیر کو ملک سے نکال دیا سویڈن کی گھبرات کی ایک اور وجہ ہے سویڈن کے پرائیم منسٹر جس نے ایک بیان میں کہا ہے ہم کسی طرح بھی سویڈن کو نیٹو گروپ میں شامل کر لیں گے دوستو نیٹو دراصل کئی سارے ملکوں کا اتحاد ہے یہ اتحاد روس سے بچنے کے لیے بنایا گیا تھا اگر روس نیٹو گروپ میں شامل کسی بھی ملک پر حملہ کر دے تو ان سارے ممالک کو اس ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور جنگ میں بھی اس ملک کا ساتھ دینا ہے کچھ ماہ قبل جب روس نے یوکرائن پر حملہ کیا تو سویڈن کو بھی یہ ڈر ستانے لگا اگر روس یوکرائن پر حملہ کر سکتا ہے تو کبھی بھی ہم پر بھی حملہ کر سکتا ہے اس لیے خود کو نیٹو میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا لیکن ان کے اس پلان کے درمیان ترکی نے انٹری مار لی اور سویڈن کو نیٹو کا حصہ بننے سے روک دیا دراصل نیٹو گروپ کی پولیسی ہے اگر کوئی دوسرا ملک نیٹو میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اس پر تمام نیٹو گروپ کے ممبر کا راضی ہونا لازم ہے اگر ان تمام میں ایک بھی ملک راضی نہیں ہوتا تو نیٹو گروپ میں کسی دوسرے ملک کو انٹری نہیں دی جائے گی سویڈن کے ساتھ بھی کچھ یہی ہوا سارے ملک راضی تھے مگر ترکی اس پر راضی نہ ہوا یوں سویڈن نیٹو گروپ کا حصہ بنتے بنتے رہ گیا آنے والی گیارہ اور بارہ تاریخ کو نیٹو کا ایک سیمٹ ہونے والا ہے اگر سویڈن یہ حرکت نہ کرتا تو شاید ترکی اس پر راضی ہو جاتا کہ سویڈن کو نیٹو کا حصہ بنایا جائے لیکن اب اس حرکت کے بعد سویڈن کو نیٹو کا حصہ بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوستو ہماری یہ ویڈیو بس یہی تک تھی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگیا تو ہماری ویڈیوز کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے ملتے ہیں اس طرح کی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اپنا دھیر سرا خیال رکھئے گا اللہ حافظ